السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹائم ادوکاس آٹو میشن ڈیسک ویوورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو یسکاوا کا وی ایف ڈی ہے اے وان تھاؤزنڈ اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس طرح سے کاپی اور پیسٹ کیے جاتے ہیں تو ویوورز لیکچر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ تکنالوجیس ریلیٹڈ ویڈیو ٹائم لی آپ کو مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو یہ سکاوا کا جو وی ایف ڈی ہے یہ اس کے اندر ایک بہت اچھی آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس کافی سرے وی ایف ڈیز لگے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک وی ایف ڈی کے اندر اپنے پیرامیٹرز جو ہیں ریکوائیڈ پیرامیٹرز اپنی اپلیکیشن کے مطابق سیٹ کر رکھے ہیں تو یہی سیم پیرامیٹرز آپ دوسرے وی ایف ڈی میں کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ بار بار پیرامیٹرز کریں گے تو آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا اور اس میں غلطی کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کاوا نے ایک بہت اچھی ایک پیرامیٹر اچھا سا پیرامیٹر انٹریوز کروایا ہے جو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فول ہے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم ان پیرامیٹرز کو ایک انورٹر سے دوسرے انورٹر میں پیسٹ کر سکتے ہیں تو پیرامیٹرز کو کافی کرنے کے لئے جو سب سے پہلی آپشن ہے وہ ہے O301 یعنی اس کے اندر پیرامیٹر ہے O301 کا تو جس طرح یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں O301 کافی فنکشن ہے تو O301 کو جب آپ نے کھولنا ہے تو اس کو آپ نے ون کرنا ہے O301 کا جو پیرامیٹر ہے یہ دیکھیں 0 پہ لکھا ہوا رہا ہے copy select no function یعنی 0 پہ کوئی فنکشن نہیں ہوگا تو آپ نے up and down arrow key کو use کرتے ہوئے اس کو ون پہ لے کے جانا جب ون select کریں گے تو ون کا مطلب ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے INV INV کا مطلب ہے انورٹر اس کے بعد arrow لگا ہوا ہے arrow کا مطلب ہے OP read یعنی انورٹر سے OP کے اندر یہ read کرنا شروع کر دے گا یعنی جو پیرامیٹر آپ نے انورٹر کے اندر اپنی application کے مطابق set کر رکھے ہیں ان parameters کو اٹھائے گا اور وہ OP کے اندر read کرنا شروع کر دے OP کہہ رہا ہے یہ operator کو جو digital operator لگا ہوتا ہے جسے ہم keypad بھی کہتے ہیں ہم الفاظ کے اندر تو جب آپ one select کریں گے INV to OP operator کر کے تو آپ enter کا button دبائیں گے تو آپ کا جو inverter ہے وہ اپنے جو parameters ہیں وہ OP کے اندر read کرنا شروع کر دے گا تو یہ کچھ time لے گا کچھ time کے بعد یہ آپ کو message دے گا جو parameters ہیں وہ successfully copy ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے وہ جو digital operator ہے وہ اتارنا ہے اور اتار کے جس جس جو inverter ہے جس کے اندر already parameters نہیں ہیں اس inverter پر آپ نے لے کے جانا ہے اور اس OP کو connect کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے جانا ہے O301 میں تو کیونکہ اس OP کے اندر already parameter copy ہو چکے ہیں اب آپ نے دوسرے operator کے اندر جا کے اس کو paste کرنا ہے دوسرے inverter میں جا کے اس میں آپ نے write والی option select کرنی ہے تو write والی option کیسے select ہوگی again آپ نے جانا ہے O301 کے اندر O301 کے اندر جانے کے بعد پچھلے case میں آپ نے one select کیا تھا کیونکہ آپ inverter سے OP میں read کر رہے تھے تو اب آپ نے کرنا ہے write تو write کرنے کے لئے option بڑی simple ہے آپ نے جانا ہے O301 میں اور O301 میں جانے کے بعد آپ نے two select کرنا ہے پچھلے case میں آپ zero اور one کر رہے تھے اب آپ نے two select کرنا ہے تو چلتے ہیں two کو دیکھ لیتے ہیں two کیا ہے two ہے op to inverter write یعنی operator digital operator کے اندر جو parameters ہیں وہ ان کو اٹھائے گا اور inverter کے اندر write کر دے گا wedیتے ہیں موسیقا موسیقا